محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ کب ہے اور تراوی کی نماز کس طریقے سے پڑھیں اور کتنی رکعات پڑھیں نیت کس طریقے سے کریں اور رمضان شریف کا روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے اور افتار کرنے کی دعا کیا ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آج 22 مارچ 2023 کو شاوان کی انتیس تاریخ ہے اگر آج چاند دکھتا ہے تو یعنی 23 مارچ 2023 کو جمعہ کے دن پہلا روزہ ہوگا اور اگر آج چاند نہیں دکھتا ہے تو 23 مارچ 2023 کو چاند ضرور دکھے گا اور 24 مارچ 2030 یعنی جمعہ کے دن پہلا روزہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی روزہ کی نیت کس طریقے سے کریں نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے اگر زبان سے کہلیں تو افضل ہے جب رات کو سوئیں تو اسی وقت نیت کر لیں کہ کل روزہ رکھیں گے اور اگر آپ نے سہری کھایا تو اس وقت بھی نیت کر لیں کہ میں نے رمضان کے اس روزہ کی نیت کی عربی میں کہنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان افطار کی دعا اس طریقے سے پڑھیں اللہم اِنی لَكَ سُنتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ وَعَلَىٰ رِسْقِكَ اَفْطَرْتُ اب جانتے ہیں کہ ترابی کی نماز کس طریقے سے پڑھیں ترابی کی نماز بھی اس رکعات ہوتی ہے اور دو دو رکعات پر سلام پھیر دی جاتی ہے تو دو رکعات کی نیت اس طریقے سے کریں نیت کی میں نے دو رکعات نماز ترابی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر مقتدی حضرات نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَقَسْمُكَ وَتَعَلَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ اس کے بعد خاموش ہو کر قرعات سماد کریں اگر آپ نے صرف نیت ہی کی تھی کہ امام صاحب نے قرعات شروع کر دی یعنی الحمد شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اب آپ سنا بھی نہ پڑھیں صرف خاموش ہو کر قرعات سماد کریں عشاء کی نماز کے بعد جو تین رکعات وطرقی نماز ہوتی ہے وہ رمضان شریف میں ترابی کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جن حضرات نے اس دن کی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی وہ جماعت سے وطرقی نماز پڑھیں گے اور اگر جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی بلکہ تنہا پڑھا تھا تو وہ تنہا وطرقی نماز بھی پڑھیں گے وطرقی نماز کا مکمل طریقہ اس چینل میں موجود ہے وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور بھی اگر کوئی سوال منو ہو تو وہ سوال کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسن آئی ہو تو ویڈیو کو ابھی دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ